بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کافی لوگوں کے یہ قویسٹن ہوتے ہیں کومیٹس میں بھی آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی جانور نے بچہ دیا ہے تو دو تین ویک ہوگے ہیں جانور پیک لیول پہ دودھ پہ نہیں آرہا دودھ نہیں بڑھا آرہا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ تازہ صبح ہوئے جانور کو جلدی سے جلدی زیادہ دودھ پہ کیسے لائے جائے تو دوستو ویڈیو شروع نئس پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو قائلی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی و دودھ آپ کو مل سکیں اور اس کے علاوہ ہم آپ کا شکر عطا کرنا چاہیں گے کیونکہ ہم نے یہ سفر زیرو سبسکرائبر سے شروع کیا تھا آپ لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا ہمیں محبت دی پیار دیا اور آج الحمدللہ ہمارے چینل پہ ٹو فیفٹی کیلون یعنی اڑائی لاکھ سے زیادہ لوگ آ چکے ہیں تو دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ فیوچر میں بھی آپ ہمارے ساتھ ایسی جوڑے رہیں گے اور ہم انشاءاللہ تعالی آپ کے جو جانور ہیں آپ کی کراپس ہیں گھو بیماریاں ہیں ان کے علاج اور ان کے متعلق جو اچھی سے اچھی معلومات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے کوشش کریں گے کہ آپ کو آپ کے ہر مسئلے کا حل یہاں پہ بتایا جائے تو آپ نے اپنے دوستوں کے بھی دعوت دینی ہے ان کو بھی انوائیڈ کرنا ہے اور آپ نے یہ چینل باقی لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے تاکہ ان لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے اور ہم لوگ سارے کسان بھائی اور جتنے بھی فارمنگ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں ہم ایک پلیٹ فارم پہ جڑ سک تو دوستو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف فرنڈ سب سے پہلے تو جو پہلا قویسٹن ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی میری گائے نے یا بینس نے بچا دیا ہے تو اسے دو تین ہفتے ہو گئے ہیں یا چار ہفتے ہو گئے ہیں وہ دودھ پہ نہیں آ رہی تو اس سے جو پہلی بات پوچھی جاتی ہو یہ ہے کہ کیا آپ کے جنور نے جیر ٹھیک تر سے پھینکی تھی اس کا جواب اگر ہوتا ہے کہ ہاں جیر اس نے ٹھیک تر سے پھینکی تھی پھر اس سے پوچھا جاتا ہے جی اس نے میلہ پھینکا تھا تو جتنے لوگوں سے میں نے پوچھا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ہماری گایا بینس صحیح طرح سے دودھ پہ نہیں آ رہی تو ان کے جانوروں نے صحیح طرح سے میلہ نہیں پھینکا ہوتا تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک میلہ پھنکوانے کے لیے ایک نسخہ دیتا ہوں اس کے بعد جانور کو جلدی دودھ پھلانے کے لیے آپ کو نسخہ دوں گا تو دونوں نسخے آپ نے صحیح طرح سے سمجھ لینے ہیں اس میں کچھ احتیاطیں ہیں وہ بھی آپ نے ویڈی پھنکوانے کے لیے گند پھنکوانے کے لیے آپ نے صفید زیرہ لینا ہے سو گرام یہ آپ نے جانور کے بچہ دینے کے چوتھے یا پانچ میں دن لینا ہے اس کے بعد آپ نے السی جسے فلیکسیز بھی کہتے ہیں یہ سو گرام لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے حالوں جو ہوتا ہے یہ بھی سو گرام لینا ہے یہاں پہ تھوڑا سا حالوں کو میں کلیر کرنا چاہوں گا کہ پہلے بھی ہمارے دودھ پڑھانے والے نسخوں میں حالوں یوز ہوتا رہتا ہے تو کافی لوگوں کو کنفیجن ہوتی ہے یہ دوستو حالوں جو ہوتا ہے اس کو گارڈن کریس سیز بھی کہتے ہیں حلیم سیز بھی آپ اگر گوگل کریں تو یہ آپ کے سامنے آ جائے گا اس کو یوز اس لی کے جاتا ہے کہ اس میں کیا ہے کہ یہ سکرین پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو منسٹل سائیکل ہوتا ہے فی میلز میں اس کو ریگولیٹ کرتا ہے اس کے علاوہ یہ آئرن کا سورس ہوتا ہے اور انیمیا سے یہ بچاتا ہے انیمیا جو ہے ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جس میں خون کی کمی ہو جاتی ہے تو یہ خون کی کمی والی بیماری کو � استعمال ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کنسٹیپیشن اور ڈائیجیشن کے لیے بھی بہت ثابت ہوتا ہے تو جو مین پرڈ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایز ایک گلیکٹوگیج یوز ہوتا ہے جو کہ میمری گلینڈز کو دودھ بنانے کے لیے سٹیمولیٹ کرتا ہے یہ مین چیز تھی اس کے علاوہ اس میں فولیک اسیڈ بیٹامنسی انڈ جو ڈائٹری فائیبرز بزارہ ہیں وہ بھی ہوتے ہیں تو یہ جو حالوں ہیں یہ آپ نے بالکل بھی سکپ نہیں کرنا یہ آپ کو پنساری سے مل جائیں گا اس کے بیچ آپ نے لے لینے ہیں حالوں جو ہے سو گرام اس کے ساتھ آپ نے جو گلاب کا پھول ہے اس کی پتیاں لینے ہیں یہ بھی خشک پتیاں آپ کو پنساری سے مل جائیں گی یہ آپ نے دو سو گرام لے لیں یا دو سو پچاس گرام لے لیں یہ آپ نے لے لینے ہیں ساتھ میں آپ نے میٹھا سوڈا پچاس گرام لینا ہے اور ایک پاؤ آپ نے گڑ لے لینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو گلاب کی خشک پتیاں نہیں ملتی تو پھر آپ آدھا کلو گلکند استعمال کر سک اور اس میں پھر آپ نے گوڈ ایڈ نہیں کرنا تو دوستو یہ جو میں نے چیزیں بتائی ہیں یہ آپ نے ساری لے کے ان کو اچھی طرح سے ملا لینا ہے اگر گلاب کی خوشک پتی ہیں تو اس میں آپ نے دو سے تین کلو پانی ڈالنا اور اس کا آپ نے اچھی طرح سے کارا تیار کر لینا ہے اور یہ آپ نے چار دن تک جانور کو استعمال کروانا جہاں پہ ایک بات میں کلیر کرنا چاہوں گا کہ یہ جو خوراک ہے یہ ایک دن کی ہے اس طرح کی آپ نے چار خوراکیں بنانی ہیں اور ڈیلی آپ نے جانور کو مارننگ ٹائم میں کوشی کرنا ہے کہ مارننگ ٹائم میں چونکہ جانور نے زیادہ پیڑ بھر کے چارہ بغیرہ نہیں کھایا ہوتا تو آپ اس وقت یہ جانور کو دے دیں یہ آپ چار دن چار دن دیں گے یہ اس سے کیا ہوگا کہ جانور میلہ پھینک جائے گا پانچوے دن آپ نے ناغہ کر کے چھٹے ساتھوے دن مطلب یہ بچہ دینے کے چوتھے پانچوے دن یہ سٹارٹ ہوگا پھر آپ چار دن یہ کریں گے کہ اس وقت تک جانور کو دس بارہ دن گزر چکے ہوں گے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ دو کلو آپ نے دود میں دودھ لینا ہے اس میں آپ نے سو گرام سفید زیرہ ڈال لینا ہے صفید زیرہ کو آپ نے کسی کھلے برتن میں چاہے آپ مٹی کا برتن لے لیں چاہے کوئی اور برتن لے لیں اس کے اندر اپنے رات کو بھگو کے رکھ دینا ہے یہ سای رات بھیگا رہے گا دودھ میں تو صبح آپ نے اٹھنا ہے آپ نے ایک پاو شکل لینی ہے نہیں ہے تو یہ گڑ والی κάٹی رہا ہے گڑ والی شکل ہوتی ہے یہ آپ نے لیکے اس دودھ میں آپ نے ملا لینی ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے مکس مکر کر لینا اگر آپ ریلٹنا نہیں چاہتے تو آپ بیسے مکس کر لیں تو یہ آپ نے جنور کو رات کو دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے کوئی کہہ لیں کہ پانچ سے چھ دن تک یہ نسخہ آپ نے استعمال کروانا ہے تو فرنڈز آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ کیسے آپ کے جنور کی دودھ کی پیداوار بڑھتی ہے اور وہ پیک لیول پہ یعنی زیادہ سے زیادہ دودھ پہ آ جاتا ہے اس کے ساتھ آپ نے ایک کام اور کرنا ہے کہ آپ نے جو اس کو ونڈا یا کھل دینی ہے وہ آپ نے اس کو بھگو کے نہیں دینی کافی لوگ یہ کوئیسن کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے جنور نے بچہ دیا ہے ہم اس کو جو کھل ہے ونڈا ہے یا چوکر وغیرہ وہ ہم بھگو کے دیں یا پھر ہم اس کو خشک دیں تو دوستو یہ آپ نے بیس سے پچیس دن تک جو بھگا ہوا ونڈا ہے یا کھل ہے وہ آپ نے نہیں دینی وہ آپ نے خشک آلت میں دینی ہے اور یہ جو آپ خشک کھل یوز کریں گے اس میں آپ نے سو گرام ڈی سی پی پاورڈر لازمی ڈالنا ہے ڈی سی پی پاورڈر کو آپ نے مس نہیں کرنا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جنور جب بچہ دے جاتا ہے تو چونکہ اس نے دودھ پہ آ جاتا ہے پیک لیول پہ آ جاتا ہے تو اس کا جو کیلسیم لیول ہے وہ تیزی سے گرنا شروع ہو جاتا ہے تو اگر آپ کیلسیم لیول کو منٹین نہیں کریں گے آپ اس کے جو بلکہ میں تو کہوں گا کہ آپ ونڈے کے ساتھ سو گرام جو ڈی سی پی پاورڈر ہے یہ لازمی دیا کریں سارے جانوروں کو اس سے کیا ہوگا تو ایک تو جنور کی جو دودھ کی پیداوار ہے وہ بڑھتی ہے ساتھ میں یہ ہوتا ہے کہ نوے دن کے بعد تین ماہ ساڑھے تین ماہ کے بعد جو آپ کی گایا یا بہنس ہوگی وہ ہیٹ میں آ جائے گی تو اگر اس میں کیلسیم کی کمی ہوگی تو وہ دوبارہ ہیٹ میں نہیں آئے گی آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کے جنور سال سال ہیٹ میں نہیں آتے تو اگر آپ کا جنور بچہ دینے کے نوے دن تک ہیٹ میں نہیں آتا تو وہ آپ کو نقصان کرے گا کوئی بھی ڈیری فارمر نقصان برداشت نہیں کر سکتا اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ بہنس یا گای اچھی ہوتی ہے جو زیادہ ٹائم دودھ دے یہ خیال آرگیز غلط ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب تین ماہ جنور کو بچہ دی ہو جائیں تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اس کو اگر وہ اچھی ڈائٹ کے باوجود بھی وہ ہیٹ میں نہیں آرہا تو آپ اس کو ہیٹ میں لانے کے لیے جو ہمارا نسخہ ہے دیسی وہ یوز کروا سکتے ہیں یا جو ہم نے انجیکشن بتایا ہوئے وہ آپ یوز کروا سکتے ہیں اور نائنٹی دنوں کے بعد جنور کو مطلب تین سے چار ماہ کے درمیان ہیٹ میں آنا چاہیے تو فرنٹ یہ تھی ویڈیو ویڈیو دیکھنے کو بہت بہت شکریہ اپنا اور اپنے جانوروں کو خیال رکھئے گا اللہ حافظ